موسکر مرچنے شرمہ چردی گلوڑ ایم ڈیوی دیکھ رہے ہیں سبھی دشکوں کو سواگت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہرینہ نوز سمجھ رکشوات سے پہلے ایک نظر آج کی مکہ سرکھیوں پر ہرینہ سرکار کا بڑا فیصلہ پنچہتے چنابے مہیلاؤں کو ملے گا پچاس فیز دیار اکشن آج نوز نکت پردیشہ دیکھ شوپی دھنکڑکی ہوئی تاج بوشی سی ایم منوحلال سمیت بھاجپا کے ورشنی تاکار اکرم میں موجود راجستان کے ناغور میں ماربل سے بھرا ایک ٹرک کار پر پلٹ گیا حاصے میں کار سوار چھے لوگوں کی موت ہو گئی کار سوار سبھی لوگ ہریانہ کے رہنے والے تھے جن میں پانچ پتہ آباز زلے سے تو ایک ہسار کا نوازی تھا پولیس نے سبھی شووں کو قبضے میں لے کر اسپطال کے شفگرہ میں رکھوا دیا پولیس کے انوازار مرنے والوں میں دو سگے بھائی ہیں بتایا جارہے کہ یہ حاصہ گوونش کو بچانے کے چلتے ہوا ہے اس دوران ٹرک کار کی اور آ گیا اور کار سے ٹکر آ گیا ٹکر ہوتے ہی چالک نے کار سڑک سے اتاری جہاں مٹی گلی تھی اور کار دھنس گئی اور بیلنس کھوکر ٹرک بھی کار پر ہی پلٹ گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نو نکت پردیش آدکش اوم پرکاش دھنکڑ نے آج کوروار گو پردیش بھاچپا کارالے میں پاد بھار سنبالا اس دوران ہریانہ کے سیام منوہ لال خٹر کیندری منتری سنجیب بالیان ہریانہ پرباری نیل جان پورو پردیش آدکش سواش بھارالا سمیت بھاچپا کے ورشنے تا موجود رہے سبی کے پتہ دھنکڑ کو ماسک لگا کر آنے کے نردیش دیئے گئے دھنکڑ ہریانہ بھاچپا میں تیرمے پردیش آدکش ہیں پہلے جہاں روتا کے پرانی آٹی آئی میدان کے مدن لال دنگڑا کمیونٹی سنٹر میں کارکرم کی تیاریاں جال رہی تھی وہیں پردیش کار سمیتی کے پتہ دھنکڑ نے اوچک بیٹھا کر کارکرم ستھل کو شام پانچ بجے تک بدل دیا پردیش پتہ دکاریوں نے بدوار دوپہر ایک بجے پارٹی پردیش کار اہلے میں بیٹھ کر بھلا کر نیت سیرے ستھکارکرم سلد پر تیہ کیا اور آج روح تک میں پردیش آدکش آم پرکاش دھنکڑ کی اطاع اس پرشک کی گئی اس موقع پر سیم نے آم پرکاش دھنکڑ کو بدائی دی اور کہا کہ ان کے نیتفت میں سنکھن اور زیادہ مجبوت ہوگا ہریانہ میں سنکرمن سے آٹھ اور مریضوں کی موت ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ہریانہ میں مہا ماری سے مرنے والوں کا کل آنکڑا 372 پر پہنچ گیا ہے کل سنکرمن مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھ کر 28,186 ہو گئی ہے 24 گھنٹے میں پردیش کے ویبین زیلوں میں 724 نئے کیس درج کیے گئے جبکہ 745 مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں سنکرمن کی در بڑھ کر 5.97 پردیشت ہو گئی ہے جبکہ ریکاوری ریٹ بھی بڑھ کر 76.98 پردیشت پہنچ گئی ہے 190 مریض ایسے ہیں جن کی حالت بہت گمبیر ہے وہیں 6,117 ایکٹیو کیس ہیں شہباد کے گام شریفگڑ میں ستھ ڈیرہ بڑھ باکسنگ کے سنچالک راجے شروف کینڈی بابا کو پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد بھی جھوٹ بولنے سے باس نہیں آ رہا ہے شہباد پولیس ریمانٹ کے دوران بھی کینڈی دو بار اپنے بیانوں سے مکر گیا حالانکہ پولیس نے کینڈی کی نشاندہی پر 20,000 روپے برامت کرنے میں صفتہ حاصل کی ہے لیکن اس کے لیے پولیس کو کافی محنت کرنی پڑی وہیں جانچہ دکاری نے بتایا کہ آج کرووار کو کینڈی بابا کو نیالے میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا جائے گا یہ بابا بڑبا آگ سنگھ ڈیرہ کے سنچالک ہیں رجیس کمار یہ کافی مقدموں میں اندر تھے میں نے ان کو جو ہے نا ریمانٹ تین دن کے ریمانٹ پر کوٹ سے لیے تھا اجازت لے کر کے اور ان سے میں پہلے پتھان کوٹ لے گیا تو وہاں پھر انہیں راستے میں مکر کے کہا کہ بھی دلی پیسے میں نے چھپا کے رکھے ہیں لیکن اس نے امبالاپ نے آج کرائے کے مکان سے 20,000 روپے برامت کرائے ہیں جو کل اس کو دوبارہ کوٹ میں پیس کیا جائے گا جنمالستان گردوارا بابا بڑھا سہائیو چیاریٹیول ٹرس سیت گانو درڑ کی اور سے ہر مہینے ماوسیہ کے دینے کاریکرام آج جت گیا جاتا ہے خاص طور پر آج فیبی کل جندرکور بابا دیپ سنگھ و بابا رنجیس سنگھ مووی کے جنم دن کے خوشی میں اس دن کو بڑے خاص اور عساہ کے ہرشل آس کے ساتھ منایا جاتا ہے اس افسر پر کرتن دربار لگا کر گرو کی مہیمہ کا گنگان کیا گیا کرنل میں لگو سچی والے کے باہر دھرنے پر بیٹھے پی ٹی ٹیچروں نے تیج کو کالے دیوز کے روپ میں منا کر سرکار کے خلاف جروت پردرشن کیا اور سرکار کے خلاف نارے بازی کی پی ٹی ٹیچروں نے چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ان کی مانگ کو پورا نہیں کیا جاتا تب تک ان کا دھرنا چلتا رہے گا پی ٹی ٹی ٹیچروں نے اس سرکار پر تنچ کھستے ہوئے کہا کہ ہرینہ سرکار نے 1983 پی ٹی ٹی ٹیچروں کو نوکری سے نکال کر دو لاکھ لوگوں پر روزی روٹی کا سنکٹ کھڑا کر دیا ہے شکشک ہونے کے ناتے ویہاں بھی اس طرح سے سڑک پر نہیں پیٹنا چاہتے تھے مگر سرکار کے تناشا پون رویے سے انہیں فٹ پات پر بیٹھ کر دھرنا دینے کو مجبور ہونا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ان کی نوکری واپس نہیں ملتی ویہاں سب ہی تیہار کالا دیوز کے روپے ہی منائیں گے دلی سے سٹی ہریانہ کے سو نیپس زلے میں آج پرستپتیوار صبح سوکر اٹھے لوگوں کو آج ابھی نظارہ دیکھنے کو ملا لوگوں نے صبح چھے بجے کے بعد سرکوں اور گلیوں یہاں تک ہی ہائیوے پر بھی پایا کہ دسمبر چنوری جیسے دھوند چھائی ہوئی ہے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے دیرے دیرے یہ آس پاس کے لوگوں میں چرچہ کا بشے بن گیا اس دلے کے لوگوں نے چولائی مہینے میں اس طرح کر نظارہ کبھی نہیں دیکھا سونیپت کے وفین علاقوں میں برسپتیوار صبح چھائی دھوند کا عالم یہ ہے تھا تاکہ لوگوں نے سڑک پر دھروگٹنا سے بچنے کے لیے اپنے واہنوں کی فوگ لائٹ اور ہیڈ لائٹ کو جلانا اوچھی سمجھا لیکن جیسے سے دن چڑھا دھوند کا اثر کچھ کم اور پھر ختم ہو گیا یمنانگر میں گرووار کو آٹھ نئے پوزٹیو مامنے سامنے ہیں ان میں اسے ساتھ سنکرمیت گرامن شہتے سے سمبندی تھے ہیں وہیں اب یمنانگر میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا پچاس کے پار ہو گئی ہے بتا دے کہ بدوار کو بھی یمنانگر سیول اسپتال میں تینا تیس ورشت چکستک سمیت سولان لوگ سنکرمیت ملے تھے ان میں بارہ کی ریپورٹ دیرات پوزٹیو آئی ہے ان میں تین سٹاف نارس ایک سویپر، ایک چتھو شینی کرمچاری اور دو سکشم شامل ہیں سبھی کو اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے ڈاکٹر کے سمبرک میں آنے والے پچاس لوگوں کے سیمپل بچوائے گئے ہیں ان میں سیول اسپتال کا سٹاپ بھی ہے امبالا میں ہتیا کی ایک کے بعد ایک واردات سامنے آ رہی ہے پچھلے چوویس گھنٹے میں ہتیا کی تیسری واردات کو انجام دیا گیا اس بار امبالا کینٹ میں چاکو مار کر یوک کی ہتیا کر دی گئی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے دراصل معمولی پریواری کلہ میں چچیرے بھائی نے اپنے ہی بھائی کی ہتیا کر دی ہے واردات گروہر کو امبالا چھاونی کی ہولزل سبزی ایم فلمنڈی میں ہوئی جبکہ لوگوں نے ہمت دکھاتے ہوئے آر اوپی کو کابو کر پولیس کو سوپ دیا پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر آگامی کاروئی شروع کر دی اور آر اوپی سے پوچھتا جاری ہے اب ہریانہ میں بھی پنچائتی چناؤں میں محلاؤں کو پچاس فیز دیا رکشن ملے گا ہریانہ سرکار نے اس فیصلے کو سیدھانتک منظوری دے دی ہے ہریانہ کے اوپو مکھے مندری دوشن چوٹالا نے آج کروہر کو چنڈیگر میں ایک پریس کانفرنس کر سرکار کے فیصلے کی جان کاری دی اوشن نے کہا کہ پنچائتی رہ سنساں میں محلاؤں کو پچاس فیز دیا رکشن ملنے سے گرامین وکاس دے جسے ہو سکے گا اور محلاؤں سے شکتی کرن کو بھی بڑاوہ ملے گا بتا دے کی پنچائتی چناؤں کو لے کر ہریانہ سرکار لگاتار نئے نئے پرویو کر رہی ہے ہریانہ دیش کا پہلا راجے تھا جہاں پنچائت چناؤں کے لیے شرکشنک یوگتہ کی شرط لگائی گئی تھی فیلحال ہریانہ نیوز میں اتنا ہی تب تک کے لیے دیکھتے رہے چڑھ دی کلڑا ایم ڈی وی اور مجھے دیجئے جازت تھنے واد